جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک دو ٹپس ہیں کہ یار دیکھو جب بھی آپ نے پروجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے منٹلی طور پر خود کو ریڈی کرنا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے جب منٹلی طور پر ریڈی ہو جانا ہے تو اس میں آپ کے ذہن میں ایک چیز بار بار جب آئے گی نا تو آپ اپنے لیم ایس کو ریگلرلی چیک کریں گے اور آپ اپنے لیم ایس کو ریگلرلی چیک کریں گے تو آپ کو اس کی اپ ڈیٹس آتی رہیں گی اچھا دوسرے نمبر پر نا اس کی ایک ہینڈ بک ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے ہر پروجیکٹ کی ایک ہینڈ بک ہوتی ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے اچھا اس کے علاوہ اپنے سپروائزر کا کانٹیکٹ لینے ہیں ان سے ہر چیز پہ کنسلٹ کرتے لینے ہیں اور پروجیکٹ کا تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہے لیکن ڈیلی کرنا ہے تو یار ان ٹپس کو آپ نے لازمی رکھنا ہے آپ کا پروجیکٹ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا باقی اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو یا اگر آپ نے پروجیکٹ بنوانا ہو تو ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں میں اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تھینکس فور ووچنگ اور چینل سے جڑے رہنے کا بہت شکریہ ٹھیک 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 ٹچ